بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر ایک اور نئی ویڈیو اور نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایسے بھائیوں کے لئے نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کے جوانی کی غالت کاریوں کی وجہ سے اور ہاتھ کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ٹائمنگ بہت کم ہو گئی ہے اور وقت خاص پر بیوی کو مطمئن اور راضی نہیں کر سکتے تو ان کے لئے آج کا ہمارا نسخہ بہت ہی آسان اور زبردست ہے یہ نسخہ قوت جماع میں اضافہ کرنے اور منی کے قمام کو گاڑھا کرنے کے لئے بہت ہی کارگار ہے اس کے استعمال سے آپ جنسی زندگی کا حقیقی لطف اٹھا سکیں گے ناظرین آپ نے چار چیزیں لینی ہیں موسلی سفید آدھا کلو اور دودھ یہ بھی آدھا کلو جائفل ایک تولہ اور جاویتری یہ بھی ایک تولہ اور شہد خال ایساس بے ضرورت ناظرین سب سے پہلے جو آدھا کلو موسلی ہوگی اس کو دودھ میں ڈال کر اچھی طرح پکانا ہے جب تمام دودھ جو ہے وہ خوشک ہو جائے کھویا کی طرح کا مواد بن جائے تو اس کو اتار کر سایا میں رکھ کر اچھی طرح خوشک کر لینا ہے تھنڈا کر لینا ہے جب یہ خوشک ہو جائے اور تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کوٹ کر اچھی طرح موسلی کو اس کا صفوف تیار کر لینا ہے پھر آپ نے جو جائفل اور جاویتری لی ہے ان دونوں کو بھی اچھی طرح پیس کر اس کا صفوف بنا کر اس صفوف میں شامل کر دینا ہے موسلی کے دونوں صفوفوں کو اچھی طرح آپس میں مکس کرنا ہے پھر اس میں حسب ضرورت شہد ملا لینا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا معمولی مقدار میں ڈالنا ہے تاکہ یہ آٹا بن سکے اور اس کی گولیاں بنائی جا سکیں پھر آپ نے اس کی بیر کے برابر گولیاں بنا لینی ہے اور ان کو سایا میں رکھ کر خوش کر لینا ہے آپ کا نسخہ یہ تیار ہو چکا ہے ناظرین روزانہ آپ نے ایک گولی دودھ کے ساتھ کھانی ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت دونوں وقت ایک ایک گولی کھانی ہے تو یہ آپ کے جسم میں قوت کے خزانہ اس میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا منہ کی پیدائش بڑھائے گا اور اس کو گاڑھا کرے گا جس کی وجہ سے یہ وقت خاص پر جو آپ بہت زیادہ فارغ ہو دیاتے ہیں جلد وہ مسئلہ دور ہوگا اور آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ باڑھ جائے گی وقت خاص کو بڑھانے کے لیے بہت ہمدہ اور زبرداست نسخہ ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ